اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کی ایم سی کیوز ای سی ٹی ایش ٹیسٹ سے لیے گئے ہیں جسے ایڈرینو کارٹیکو ٹروپک ہارمون کہتے ہیں اور پانچ بیسٹ ایم سی کیوز پر بات کریں گے تو جو پہلا ایم سی کیوز میں پوچھا جا رہا ہے کہ مورننگ میں اگر سیمپل لیا جائے بلڈ کا پیشنٹ سے تو ایڈرینو کارٹیکو ٹروپک ہارمون کا مورننگ میں نارمل رینج کتنا ہوگا یہاں پر چار آپشنز دیے گئے ہیں پہلے آپشن میں پوچھا جا رہا ہے کہ لیس دین فیفٹی پی کو گرام پر ایمل ہونا چاہیے ٹین ٹو سکسٹی پی کو گرام پر ایمل ہونا چاہیے لیس دین ایٹی ہونا چاہیے یا پھر دو سو سے زیادہ ہونا چاہیے تو یہاں پر جو آپشن درست ہے وہ ہے آپشن نمبر تین اسی پی کو گرام پر ایمل سے نیچے ہونا چاہیے مورننگ میں ای سی ٹی ایچ کا لیول ایم سی کیو نمبر ٹو میں پوچھا جا رہا ہے کہ نارمل رینج اڈرینو کارٹیکو ٹروپک ہارمون کا ایوننگ میں شام میں کتنا ہونا چاہیے بارہ بجے کے بعد جو دوپیر کے بارہ بجے ہوتے ہیں اس کے بعد کتنا ہونا چاہیے تو مور دن ہنڈرڈ پی کو گرام پر ایمل ہونا چاہیے لیس دن ہنڈرڈ پی کو گرام پر ایمل ہونا چاہیے ففٹی ٹو ہنڈرڈ پی کو گرام پر ایمل ہونا چاہیے یا لیس دین فیفٹی پیکو گرام پر ایمل ہونا چاہیے تو یہاں پر جو جواب درست ہے وہ ہے آپشن نمبر چار لیس دین فیفٹی پیکو گرام پر ایمل ہونا چاہیے ایوننگ میں ایم سی کیو نمبر تین میں پوچھا جا رہا ہے کہ بلڈ سیمپل جو ایڈرینو کارٹیکو ٹروپک ہارمون کے لیے ہم لیتے ہیں تو وہ کس ٹیوب میں ہم لیں گے تو یہاں پر آپ نے ٹھیک آپشن کا بتانا ہے کہ وہ کون سی ٹیوب ہونی چاہیے جس میں ہم بلڈ لیں تو یہاں پر ہمارے پاس آپشنز ہیں چار اور پہرے نمبر آپشن میں ریڈ ٹیوب بلو ٹیوب یا پھر تیسرے نمبر آپشن میں ہے ہمارے پاس گرین ٹیوب یا فورت نمبر آپشن میں ہے پرپل ٹیوب تو یہاں پر جو آپشن درست ہے بلڈ لینے کے لیے جو ٹیوب ہم لیں گے تو وہ لیں گے ہم گرین ٹیوب جو کہ آپشن نمبر تین ہے تو گرین ٹیوب میں ہمیشہ ایسی ٹی ایچ کا بلڈ لینا چاہیے اور پھر اس کا ٹیسٹ کرنا چاہیے ایم سی کیو نمبر فور میں پوچھا جا رہا ہے کہ جو ایسی ٹی ایچ ٹیسٹ ہے تو یہ اکثر کیا جاتا ہے کارٹیسول ٹیسٹ کے ساتھ ایک ساتھ اور اس میں ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں بلینک کو اور ایڈرینل گلینڈ کے مطلق تو یہ جو بلینک میں جو آپشن ہے اس کا آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیا ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اس میں انٹسٹائن کے حوالے سے پچھوٹری کے حوالے سے پینکریاس کے حوالے سے یا پھر پروسٹیٹ کے حوالے سے ہم ڈائیگنوز کر سکتے ہیں تو جو آپشن درست ہے وہ ہے آپشن نمبر دو پچھوٹری اور ایڈرینل گلینڈ کے حوالے سے یہ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ایسی ٹی ایچ اور کارٹیسول کا اور ان دونوں کا ہم پتہ لگا سکتے ہیں ایم سی کیو نمبر فائف میں پوچھا جا رہا ہے کہ اگر لیول ہائی ہوگا ایسی ٹی ایچ کا تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ایڈرینل گلینڈ جو ہے یہ ایک ہارمون نہیں بنا رہا وہ کون سا ہارمون نہیں بنا رہا تو آپشن ہیں تھائرائٹ سٹیمولیٹنگ ہارمون فولیکولر سٹیمولیٹنگ ہارمون کارٹیسول یا پھر پرولیکٹن اور یہاں پر جو آپشن درست ہے وہ ہے کارٹیسول جب اس کا لیول ہائی ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ جو کارٹیسول ہے وہ نہیں بن رہا بہت زیادہ شکریہ ایمل ٹی ایم سی کیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ